بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور عباد رکھیں آج ہم بنائیں گے چکن بوٹی بہت مزے گی بہت جوسی پہلے بھی میں نے آپ کو سکھائی گیا اس تیسی پی کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت پھولیے یہاں دیکھیں کہ میں نے چکن بوٹی لی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سائز رکھا اس کا ہم نے کیا کیا ہے میں نے ٹو کےجی لیا ہے تو چیزوں پہ استعمال آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں میں نے اس بوٹی میں ون کپ سے ٹو کپ پانی ایڈ کیا ہے ون کپ سرکا ہے اور ہم نے ٹو ٹیبل سپن نمک ایڈ کیا ہے ان تینوں چیزوں کو ہم نے اس میں ڈال کر دی تقریبا ہم رکھتے ہیں پندرہ سے پیس منٹ کے لیے مسالوں میں یہاں میں نے لیا ہے لسندرہ کا پیسٹ ون ون ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس حلدی ہے ون ٹی سپون اور جو زردہ کلر فوٹ کلر ہوتا ہے وہ بھی ہے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون لال مرشت کا پاوڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون جیرہ پاوڈر ون ٹیبل سپون گرہ مسالہ پاوڈر ون ٹیبل سپون اور یہ ہمارے پاس جو کالا نمک جس کے کہتے ہیں یہ ہے 1 ٹیبل سپون تو ہم نے کیونکہ ہمارا چکن زیادہ ہے اس لئے میں نے 1 ٹیبل سپون لیا ہے اس کے علاوہ ہم اس میں دہی کا استعمال کریں گے دہی میرے پاس ہے 2 سے 3 ٹیبل سپون اور ساتھ میں لیمن جوز کا استعمال ہوگا اب ہم کیا کریں گے کہ جتنے مسالے ہیں ان سب کو اچھی طرح مکس کریں گے چکن میں جو ہم نے سرکا اور پانی لگا کے رکھا تھا اسے تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو چکے تھے اس کا جو میں نے پانی ہے وہ سارا پھینک دیا ہے اس کو ہم نے واش نہیں کیا کیونکہ ہم نے واش کر کے اسے سرکی اور پانی میں ڈیپ کیا تھا یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہے اس میں میں نے کیا کیا کہ صرف 1 ٹیبل سپون ہم نے جو لہوری چرگا مسالہ تھا وہ ایڈ کیا ہے وہ اپشنل میں ہے اس کے علاوہ بھی بہت مزے کا بنے گا اب یہ سارا چکن جو ہے ہم اس مسالے میں ڈال دیں گے اور اس مسالے کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اسے آپ اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ ایک سے دو گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں تو بہت ہی اچھا ہے مرینیٹ ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے بڑے برتن میں لیا تھا کڑائی میں تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ہم نے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تیز آنچ پہ ہم نے پکانا ہے آنچ کو ہلکا نہیں کرنا ورنہ کیا ہوگا کہ جو پانی ہے دہی وغیرہ ہم نے اس میں چیزیں ایڈ کی دیں مسالے اور سب پانی چھوڑ دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے اس کو تیز آنچ پہ بنانا ہے اور اتنا ہم اسے پکائیں گے کہ پانی بھی خوشک ہو جائے گے کیونکہ گول بوٹی ہے چکن کی چھوٹی بوٹی تو جلدی گل جائے گی اس کو ٹائم بلکل نہیں لگے گا تیز آنچ پہ اس کو بناتے ہیں اور اتنا کریں گے کہ ہم یہ ذرا تھوڑا سا ریڈ کلر کا ہو جائے گا اور پانی بھی خوشک ہو جائے گا بلکل ریڈی ہوگا آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو سیخوں پہ لگا کے اس کو اوون میں بھی کر سکتے ہیں اور ایر فرائر میں بھی کر سکتے ہیں میں ان کے لئے آسانی کری جن کے لئے اوون نہیں ہے تو وہ آسانی سے چولے پہ اسے بنا سکتے ہیں اس کے لئے اس میں میں 2 سے 3 ٹی بل سپون ہم لوگ اس میں آئل جیوز کریں گے دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں ہم نے تیز آنچ کی ہوئی ہے اور دیکھیں اس میں کتنا زیادہ آپ کو پانی نظر آ رہا ہوگا یہ دہین کا ہے جو ہم نے اس میں لیمن جوز وگر استعمال کیا ہے اس کا پانی ہے اس میں بلکل بھی پانی میں نے ایڈ نہیں کیا تو بس ہم اسے تیز آنچ سے اتنا پکائیں گے کہ یہ ریڈ کلر کا ہو جائے چکن ہماری ریڈی ہے آپ نے دیکھا ہے نیچے صرف ہلکی سی گریوی ریڈی ہے اور یہ بلکل اس کا پانی خوشک ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے ہم نے کلر دینا دونوں سائزے ہماری چکن تکا بوٹی ریڈی ہے آپ نے دیکھا ہے بہت جٹ پٹ سے بنی ہے بلکل اس میں ٹائم نہیں لگا آپ اسے میرینیٹ کر کے تو آپ اس کو فریزر میں بھی اس کے پیکٹ بنا کر رکھ سکتے ہیں جب آپ کو پکانا آپ اسے نکال کر دے جٹ پٹ سے ریڈی کر لیں ساتھ ہم نے دہین کی چٹنی جو پدینیا ہے اس میں سبز میچ اور سبز دھنیا اس کو ہم نے کوٹ کے دہین میں مکس کی اور اس کی چٹنی ایڈ کی ہے اس کو آپ نان کے ساتھ چپاتی روٹی جس کے بھی ساتھ آپ سرف کریں بہت مزے کے لگے گا آپ اسے ضرور ٹائی کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر آنگی بہت جلد نئی اور آسان ریسیپی لے کر دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ بہت جلد مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا موسیقی